اسلام علیکم جی ہمارے ساتھ ہیں مامور صاحب مامور بسود اسلام آباد بھنڈی سے ماشاءاللہ پروپٹی کا بزنس بہت اچھا کرتے ہیں مامور کا میرا خیال ہے یہ تھرڈ سیشن ہے میرے ساتھ تھرڈی ہے نا مامور میرا خیال ہے ہاں تھرڈ سیشن ہے مامور صاحب پہلے آئے انہوں نے فرس نائنٹی ڈے پروگرام جو ہے اس کو چیدرہ سمجھا اپنا گاؤن کھولا اور اس پر احمد احمد کیا اس کے بعد انہوں نے اپنے در فردہ تھوڑی ایڈیشن ایکسپینشن کی اور جو باتیں بتائیں وہ انہوں نے بتائیں تیسرہ ہی ان کا سیشن ہے ان کے فردہ کلائریٹی تھی اب ہم مامور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پچھلے تقریباً ایک سال سے کام کر رہا ہوں اور وہ کہتے ہیں مجھے اللہ کا شکر ہے فائدہ ہی ہوا ہے مجھے ایک روپے کا نقصان نہیں ہوا کچھ مامور کی فائنڈنگز ہیں جو کہ میں بھی کہتا رہا ہوں کہ لوگوں کو کہ ادھر مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے تو میں نے ان کو کہا خدا رہا لوگوں کو بتائیں کہ لوگ اپنا نقصان کیوں اور کیسے کر رہے ہیں تو اوبر ٹو مامور پہلے تو میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ یہ تین سیشن ان کی زندگی میں کتنے فروٹفل ہوئے تین گھنٹے جو انہوں نے لگائیں میرے ساتھ بلکہ میں نے اپنی زندگی کے تین گھنٹے نے دیئے ہیں اس سے ان کے اندر کیا فائدہ آیا ہے کیا ایپروفمنٹ آئی ہے بلکل سر میں نے جو آپ کی یہ تین سیشنز لی ہیں انہوں نے میری لائف بلکل چینج کر دی کیونکہ اس سے پہلے جو میرا جو پروسپیکٹیو تھا اور جو مارکٹ کو سٹاک مارکٹ کو میں دیکھتا تھا وہ بلکل ڈیفرنٹ تھا اس کے بعد آپ نے جیسے سٹیپ بائی سٹیپ مجھے چیزیں بتائی اور میں نے بہت زیادہ ان کو انجوائے کیا اور ان کو نہ انجوائے کیا بلکہ ان کو جب اپلائے کیا تو مجھے یہ نظر آیا کہ میرے جو لائس ہونے کے چانسیز تھے وہ بلکل زیرو پرسنٹ تھے کیونکہ میں خود بھی دیکھ رہا تھا کہ اتنا سیفلی جو ہم نے سٹیپس لیے اور جس طرح آپ نے مجھے انسٹریکشنز دی اور جس جو ریسرچ کی میتھرڈالوجی مجھے بتائی اس طرح سے میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے وہاں پہ لائس ہو ہی نہیں سکتا انفرچونٹلی میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں فیس بک پہ اور وہ لوگ جو ہیں مارکٹ کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں سے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے میرے پاس یہ یہ ہولڈنگز ہیں انہوں نے ایک تو پہلے ہی لوگوں کی ٹپس پہ غلط شیئرز بائی کر لیے ہوتے ہیں جب وہ بائی کر لیتے ہیں تو وہ مزید بے وکوفی یہ کر رہے ہوتے ہیں بجائے اس کے خود ریسرچ کریں کسی ایکسپرٹ سے کنسلٹ کریں وہ لوگ مزید جو ہے تباہ ہونے کے لیے اگین وہ اپنا پورا پورٹ فولیو شیئر کرتے ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ اتنا مجھے لائس ہو رہا ہے میں کیسے بچ سکتا ہوں پھر وہ مزید ٹپس لے کے اپنے لائس کو بڑھاتے ہیں تو یہ سب سے بڑی بے وکوفی ہے اور یہ چیز میں نے بہت زیادہ نوٹ کیا اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو لائس ہوتا ہے جس طرح ہم لوگوں نے فرس سیشن نائنٹی ڈیز جو ہے وہ پروگرام اپنا پلین کیا اور اس پر انپلیمنٹ کیا تو اس پر الحمدللہ ہمیں بہت زیادہ پروفٹ ہوا اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کو پہلے ہی تین ماہ میں بہت اچھا پروفٹ ہو تو میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز جو ہمیں جواد حفیظ صاحب نے جو فری ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں ایٹ لیسٹ آپ وہ دیکھیں اور اس میں بار بار ہر ایک ویڈیو میں انسسٹ کیا ہے سر نے کہ پلیز انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ہے ایک تو مفت کی ویڈیو اور اوپر سے یہ ریکویسٹ ایسے کر رہے تھے کہ جیسے بلکل جو ہے وہ ان کا لاؤس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو انہوں نے ہمیں بار بار ریکویسٹ کی کہ پلیز لوگوں کی ٹپس پر نہ جائیں اور اپنی سرچ کریں اور سب سے پہلے اس بزنس کو سیکھیں اور اس کے لئے آپ کو بلکل ویڈیوز پروائیڈ کی گئی ہیں اگر آپ لوگ یہ بزنس جو ہے وہ کہیں سے پیسے دے کے نہیں سیکھ سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں میں نے سب سے پہلے ہر ایک ویڈیو دیکھی اس کے بات میں نے دیکھا کہ مجھے جو ہے وہ کہاں تک میں جا سکتا ہوں ان ویڈیوز کے بیس پر پھر اس کے بات جب میں نے کچھ کمپنیس لگ کی مجھے کچھ پرابلم ہوئی تو میں نے ون ون سیشن بک کیا اور جو کلیٹیز مجھے ایک گھنٹے میں ملی وہ پچھلا پورا سال میں رنڈم لی جو چیزیں کر رہا تھا ان سے مجھے وہ فائدہ نہیں ہوا یا وہ ڈریکشن نہیں ملے تو الحمدللہ یہ میرا تھرڈ سیشن ہے جو کہ بڑا ہی پروفیٹیبل رہا میرے لازٹ جو دو سیشن سے وہ بھی اور الحمدللہ جو آج سٹریٹیجی مجھے جواد صاحب نے بتائی اس پہ انشاءاللہ میں عمل کروں گا اور مجھے ہنڈیٹ پرسنٹ یہ شورٹی ہے کہ مجھے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ یہ بڑی خوبصورت بات ہو رہی تھی مامور صاحب بیک اینڈ پر بھی بات کر رہے تھے کہ سر آپ جو سٹریٹیجیز بتاتے ہیں ان میں بھلے پروفیٹ اوپر نیچے ہو جائے کام ہو جائے لیکن لازٹ کا کوئی احتمال نہیں میں بار بار رپیٹیڈلی لوگوں کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ دو کام میں نے صرف پاکستان میں لوگوں کو کہیں ہیں ایک یہ کہا ہے کہ تھوڑے پیسے سے سٹارٹ کریں اور سمجھیں میں پھر رپیٹ کرتا ہوں کہ سمجھیں اور تھوڑے پیسے سے سٹارٹ کریں میں ہمیشہ بندے کو سلو ڈاؤن کرتا ہوں میں نے کبھی انکریج نہیں کیا کہ وہ جلدی سے پیسے ڈبل ڈبل سے چار اور چار سے سولہ ہونا کریں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ایک روپیہ جو ہے اس کو آپ سوچ سمجھ کر بڑھائیں سیکھنے میں زور رکھیں دوسری بات میں نے معمول کو بھی یہ کہی کہ تم نے میری ہر بات کو ڈاؤٹ کر کے مجھ سے سمجھنا ہے کہ سر یہ ثابت کریں کہ یہ کمپنی اچھی ہے یا نہیں اچھی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو جائے میری انٹینشن غلط نہ ہو دیکھیں جو مارکٹ کی انویسمنٹ ہوتی ہے یہ نمبرز پہ ہوتی ہے کلکولیشن پہ ہوتی ہے جیسے آپ جاتے ہیں ازار سے ڈیمارٹر لے نہیں آرہے تو ایک سو تیس روپے گلو ہیں تو ایک سو تیس روپے گلو ہیں آپ مارکٹ کا ریٹ چیک کر کے تو نمبرز کو ہمیشہ بیریفائی کرتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں بلائنڈلی آپ لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے میں تو کہتا ہوں میں اسی لیے تو میں یہ اس طرح کی جو ٹپس ہیں ریٹروں کے لیے جو ٹپ ہوتی ہے میں ٹپیں نہیں دیتا اپنے یوٹیوب کے اوپر کہ لوگوں کا نقصان ہو آپ ویلیویشن نکالنی سکھیں آپ ایسٹ کو ویلیویشن یہ دیکھیں ہم انہوں نے ریپورٹ تک پڑھنی سکھنی شروع کر دی ہوں ماں بھول رہے ہیں پہلے انہوں نے بیسک ریشوز دیکھیں انہیں بیسک رائٹ ایریہ آپ یہ جو ریپورٹ ہے اس کو پڑھنا سکھ رہے ہیں یعنی آہستہ آہستہ ساتھ تو اپنا پورٹ فولیو چیک کروا لیتے ہیں ساتھ اپنی پروگرس بتا رہے ہیں ساتھ نیکس لیبل کے اوپر ایجوکیشن لے لیتے ہیں تو آپ لوگ بھی بھائی یہ سویمنگ کی طرح ہے سٹاک مارکٹ میں انویسمنٹ ایس لائک سویمنگ اینیون کن لرن کوئی بھی آدمی سویمنگ سیکھ سکتا ہے لیکن بغیر سکھیں اگر آپ کریں گے تو اس کے ریزنٹس ڈیواز ٹیٹنگ ہوں گے اور آپ بڑی بری طرح تباہ ہو جائیں گے تو میرا آپ سب کو یہی مشورہ ہے اور پھر جب آپ کا نقصان ہوگا جیسے یہ بتا رہے تھے کہ فیس بک میں ایک صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ جی میں نے بارہ لاکھ لگائے ہیں اور پانچ لاکھ رہ گئے ہیں اور آنے والے کچھ مہینوں میں پانچ بھی چلے جائیں گے تو بھائی آپ کی اپنی غلطی پہلے تو آپ نے بارہ لگائے کیوں آپ اناڑی تھے آپ ایک دو لگا کر پہلے دیکھتے اور اگر آپ دو لاکھ سے نہیں کما سکتے تو آپ کو کیا غلط فہمی ہے کہ آپ بارہ سے یا بیس سے یا دو کروڑ سے کما لیں گے ارے بھائی پہلے چھوٹے لیول پر کام کو سمجھو کسی سے سیکھو اور دوسری بات نیگٹیو مائنڈڈ بیمار ذہن والا بندہ کبھی بھی پیسہ نہیں کما سکتا سٹاک مارکیٹ سے میں آپ کو ایک بات بتاؤ یہ ایسا کاروبارہ جس میں مضبط ذہن لے کے بیٹھنا پڑتا ہے آپ پرموٹ کرتے ہیں میں تو بھائی ایک آئی فون کی قیمت آپ لوگوں کو کہتا ہوں میں نے کم کسی کو کپنا گھر بیچ کے لگا دوں میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایک آئی فون جتنے کا آتا ہے تین لاکھ روپے کا آپ آئی فون لے لیتے ہو آپ تین لاکھ اپنے مستقبل کے لیے تو کم از کم سیکھنے کے لیے رہا سکتے ہو اور اس میں بھی میں لوگوں کہتا ہوں کہ پانک بان چھے چھے ٹرینچ میں انٹری کریں یعنی جو آپ کی سنگل انٹری ہے وہ پچاس پچپنا زار کی رہ جاتی ہے یعنی اگر تین لاکھ روپے لے کر بھی آپ مارکٹ میں آئے ہیں اور ڈیفرنٹ لیولز میں بائنگ سیلنگ کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی جو سنگل جو ہے وہ پچاس ہزار کی رہ جاتی ہے کہ پیچھے پیسہ ہوتا ہے اس کو کبر کرنے کے لیے تو وہ ہم نائنٹی ڈے میں اپنی سٹریجی بتاتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں انہوں نے کیسے کام کرنا ہے اور پھر وہ چھوٹے سرمائے سے کرتے ہیں نبی دن کے بعد وہ اپنے ریزرٹس کو ویریفائی کرتے ہیں پھر وہ مارکٹ آتے ہیں نیکس لیول پر جانے کے لیے اگر انہیں فردر ضرورت ہو اگر وہ خود کر سکتے ہو تو وہ خود کرتے ہیں تو چھوٹا سٹارٹ اس کی ٹیسٹنگ اچھی طرح ٹیسٹ کرنے کے بعد آرام آرام سے آگے بڑھو بھائی کہیں نہیں بھاگنا یا تو کرنا ہی نہیں وہ کہتے ہیں یا تو مردہ بولے ہی نا یا کفلی بھاڑ دے مقصد ہے کہ آرام آرام سے چلو نا ابھی ابھی مامور صاحب کو کئی جگہ پہ میں نے رسک منیجمنٹ ہے انہوں نے کافی چیزیں سیکھ لی ہیں میں نے ان کو بھی رسک منیج کر رہا ہے کیونکہ میرے رسک منیجمنٹ سب سے ٹائم ہوتی ہے میں کہتے ہو بھلے یا تھوڑا کمالو یہ گوانے والا فارمولا مجھے پسند نہیں ہے یہ میرے اور یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں یہ تقریباً کتنے مہینے ہو گیا مامور آپ کو کام کرتے ہوئے سر الحمدللہ مجھے پورا ایک سال ہو چکا ہے بلکہ آپ نے ایک روپیہ بھی لوس کیا ایک روپیہ بھی سکت میرا لوس نہیں ہوا الحمدللہ کیونکہ جو سٹیٹجی تھی وہ ایسی تھی جس میں لوس کے چانسز ہیں ہی نہیں زیرو پرسند تو پرسند بھی ہوگا اور یہ میں سب کو کلیر کر دوں مامور میرے کوئی رشتے دار نہیں ہے یہ واقعی سیشن اسلام آقا سے لے رہے ہیں پروپرٹی کا بزنس ہے ان کا اپنا دیکھیں میرے جتنے بھی کلائنٹ یا جتنے بھی میرے جو فالوار ہیں یا میرے شگرد ہیں کلائنٹ کہنا تو صحیح ورڈ ہی نہیں ہے اور کلائنٹ ہے کہا یہ دو استاد کی سیٹ پر بیٹھ کر یہ چیزیں انہیں سکھا رہے ہیں اور میرے ساتھ سے فری سکھا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ سے بہت مہنگی ہیں لیکن میرے ساتھ سے یہ اتنے پیسے جسٹیفائی نہیں ہیں اس کام کے لیکن میں اپنے ساتھ پر بھی نہیں چلتا آپ کو سمپل میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ میرے سے سیکھ کر چلے ہیں وہ اس طرح بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے وہ میرے کو اپنے کو سٹاف کے بندے ہیں یا میرے کو اپنے لوگ ہیں یہ لوگ مارکٹ میں بھائی آپ کو پھرتے ہوئے نظر آئیں گے یہ مارکٹ کے لوگ ہیں یہ وہ میرے شگرد ہیں جو میرے پاس آتے ہیں دوسرے ملکوں سے بھی ایون یورپ سے لوگوں نے مجھ سے سیکھا جرمنی سے سیکھا انگلینڈ سے سیکھا امریکہ سے سیکھا اور وہ انہوں نے سٹیٹیجیز وہاں جا کے ویسٹرن سٹاکس میں لگائیں اور الحمدللہ انہوں نے ریزلٹ پائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو ٹپنیا نہیں بانٹتا ٹپس نہیں بانٹتا میں لوگوں کو ورکنگ کرنی سکھاتا ہوں دیکھیں نا ایک چیز ہے آپ نے فرض کرنے کرکٹ کھیل نہیں ہے آپ کو یہ کیسے کہا تیسری بال پر چھکا لگا دینا یہ تو ایسے ہی ہے جو مارکٹ کے در لوگ ہیں یار اوبر کی تیسری بال پر تم نے چھکا لگا دینا ارے بھائی ایسے نہیں ہے آپ بیٹس میں ہیں آپ نے بتانا ہے کہ یار جو سینٹر میں بال آئے گی ایسے آئے گی یہاں آئے گی اس کو آپ نے اس کو آپ نے روپ دینا ہے سلپ میں جا رہی ہے اس کو چھوڑ دینا ہے یعنی آپ کیسے پری ڈیٹرمن کر لیتے ہیں میں تو بعض لوگوں کا حیران ہوں وہ ساری چیزیں پری ڈیٹرمن فارمولے دیا جا رہے ہیں وہ تو ایسے ہیں جیسے ان کو پتا ہے ان سے پوچھ کے مارکٹ چل رہی ہے مارکٹ بھائی جن اپنی ٹکر پہ چلتی ہے مارکٹ کے اندر آپ کو رسک منجمنٹ کرنی پڑتی ہے دوسری معمور بتا رہے تھے یہ جو دو چرچر ہزار روپیہ لے کے جو بائنگ سے لنکٹیپ دینے والے ہیں وہ یہ بھول گئے شاید بتا رہے تھے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پرانے دن کا جو اپنا بنا کے اس کو ایڈٹ کر کے تو وہ فٹو لگا رہے تھے لوگ ان کو پیسے دینے شروع کر اور بھائی یہ گمنام لوگ ہیں نہ ان کا کوئی یوٹیوب چینل ہے نہ ان کا کوئی نمبر ہے نہ ان کا کوئی نام ہے نہ ان کی کوئی اگزسٹنس ہے تو یہ ایسے کام نہیں ہے کہ جو کوئی گمنام آدمی آپ کو سکھا دے گا یہ ایک پروفیشنل کام ہے یہ ایک پروفیشنل لوگ ہی آپ کو سکھا سکتے ہیں جو ہر چیز کا حد بتانا شروع کر دیتے ہیں میں نے آج تک مجھے اتنے پیسے لوگوں نے آفر کی ہیں اس کام کے جی وٹس ایپ پہ آپ ٹپ دیں میں نے کبھی نہیں دی ارپورٹ پہے گی جن کی انویسمنٹ ہے میں آپ ان کی کنسلٹنس ہی کرتا ہوں اور اس میں نہیں میں انہیں ٹپیں نہیں دیتا میں انہیں اشار نہیں ورکنگ دیتا ہوں میں انپرنا ٹائم دیتا ہوں اس میں ورکنگ دیتا ہوں I use to charge ویری ہیویلی اور ابھی میں نے کرتا ہوں چارج جو کورپیٹ کی بارٹی ہیں مطبق ایک ایک ڈیٹڈ ارپ کے لوگ پورٹفولیو میں اس سے بناتی ہیں بڑی ہیوی فیز دیتے ہیں لیکن میں انہیں ایک ایک چیز اس کو ایکسپلین کرتا ہوں میں انہیں کہتا ہوں کہ اس میں اتنا ٹائم لگے گا لیکن میں I will make you understand why you are doing it so you must know یہ نہیں کہ بس لے لو اور بس دے دو تو یہ بھائی جان ایسا کام نہیں ہے اس کو سیکھیں اسے کرنا سیکھیں یہ ہمارا جو 90 دے یا ہمارا جو یوٹیوب پہ یا یہ جو learn to invest پاکستان صورت ایک چیزیں کی جو ورکشوپ چیزیں ہیں یہ ایک عام آدمی جو اتنا فوڈ نہیں کرتا جو اتنے لاکھوں روپے نہیں دے سکتا فیس کے وہ بڑی آسانی سے چھوٹی سی کلاس کے ذریعے اس کے بیسک سمجھ دیتا ہے اور سکون سے وہ یہ کام کر سکتا ہے تو یہ کہ ہم نے اپنی طرف سے تو بہت اچھی سہولت رکھی ہوئی ہے باقی جو لوگ باتیں بنانے والے ہیں وہ بناتے رہیں جہاں سے انہیں تو مفت سے کھاتا ہے سیکھ لیں ہمیں بھی اڈرہستیں میں بھی سیکھ لیں پہنچے ایک رو ہوا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اچھا جو قولیٹی کا کام ہے وہ کئی پہ بھی فری نہیں ملتا یہ تو ہائیس سبسیڈائزڈ میں نے کیا ہوا ہے پہلے تو میں آپ میرا ماضی اٹھا کے دیکھیں میں تو اکتیس سال سے یہ کاروبار کر رہا ہوں یہ تو میں نے اپنے والد کی ڈیتھ کے بعد یہ چیز کرنی شروع کی ہے میں تو ورنہ لوگوں کو ملتا ہی نہیں تھا جب تک یہ جو پانچ ہزار اب میں آنلائن لے رہا ہوں آج میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ پچاس ہزار روپیہ ایک گھنٹے کی میٹنگ کے ہوتے تھے کہ میں پورفولیو بنا کے دوں گا یا نہیں بنا کے دوں گا اور اس میں ٹرمز میری اپنی ہوتی تھی کہ میں یہ پرسنڈے کیوں گا یہ منتھلی میں آپ سے پیسے دوں گا آپ کو میں یہ یہ میں آپ کو دوں گا اگر نہیں بات بنتی تھی کہ وہ پچاس آپ نون افرنیبل ہوتے تھے ایک ہمڈے گا یہ سیشن ہوتا تھا سوکر وہ پاس سفر خیر وہ فیزیکل ہوتے تھے ڈیٹھ دو پہ بھی چلے جاتے تھے میں یہ تنا کہوں کہ وہ بلکل سٹاپ ووچ رکھ کے ایک گھنٹے پہ ہوتا تھا ڈیو دو ڈی ڈی ڈیڈتھ آف مائی فادر آئی وانٹ کہ دنیا سے چلے جانا ہے تو جلدی جلدی شاکرد بناو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سکھا دو جو دے گئے وہ لے گئے یہ سپیرٹ ہے اس کے پیچھے I hope everyone will understand محبور thank you very much for your time اور یہ recording بھی ہم نے سیشن کے بات کیا بھائی یہ سیشن میں سے ٹائم نہیں ہوتا آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیں تو انشاءاللہ wish you best of luck جو بھی decisions آج ہم نے لیے اور I am sure کہ next time you will be very happy about it اور آپ اور زیادہ improved ہوں گے اور زیادہ سکھیں گے اور اور زیادہ ترقی کریں گے بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ایک اور ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ